آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان استفعے کے علاوہ آزادی مارچ والوں کا ہر آئینی مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں انہوں نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں اور استفعے کے علاوہ کوئی بھی جائز اور آئینی مطالبہ ماننے کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے قانون سازی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے مطالبات قابل قبول ہوں گے وزیراعظم نے معاملے کو افام و تفیم سے حل کرنے کے لیے چودری برادران کا شکریہ آدھا کیا پرویز اللہی نے تجویز پیش کی کہ ہر فریق کو دھرنے کے معاملے پر بات نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی وزیر کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے انہیں امید ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن کو دھرنہ ختم کرنے پر آمادہ کر لیں گے آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان استیفے کے علاوہ آزادی مارچ والوں کا ہر آئینی مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں انہوں نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو مکمل اختیار دے دیے ہیں اور استیفے کے علاوہ کوئی بھی جائز اور آئینی مطالبہ ماننے کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی قانون سازی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے مطالبات قابل قبول ہوں گے وزیراعظم نے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے چودری برادران کا شکریہ آدھا کیا پرویز الہی نے تجویز پیش کی کہ ہر وزیر کو دھرنے کے معاملے پر بات کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے انہیں امید ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو دھرنہ ختم کرنے پر آمادہ کر لیں گے آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اب استیفے کے علاوہ آزادی مارچ والوں کا ہر آئینی مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو مکمل اختیارات دے دیئے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی ہے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور مہنگائی پر زیادہ بیث ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کی پہلی ترضی ہے وزراء بھی اب کمر کس لیں مہنگائی کے خلاف اقتامات کو خود مانیٹر کریں گے عمران خان نے جیجوائی دھرنے پر بھی بات کی بولے مولانا فضل الرحمان اپنے مسائل بتا رہے ہیں جبکہ عام لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے مذاکراتی کمیٹی آئین کے مطابق کام کر رہی ہے اور جلد معاملہ حل ہو جائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مزید کیا گفتگو ہوئی آپ کو اس سوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے فیلحال آپ کو اس عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام بھار پہ ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد کچھ عام ترین فیصلے سامنے آئے ہیں اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور مہنگائی پر خاص طور پر بات کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کی پہلی ترجیح ہے وزیراعظم بھی اب کمر کس لیں اور مہنگائی کے خلاف اقدامات کو خود مانیٹر کریں گے عمران خان نے جیجوائی دھرنے پر بھی بات کی اور بولے مولانا فضل الرحمان اپنے مسائل بتا رہے ہیں جبکہ عام لوگوں کے مسائل وہ نہیں ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان گنوانا چاہتے ہیں جبکہ عام لوگوں کا مسئلہ صرف اسیب مہنگائی ہے مذاکراتی کمیٹی آئین کے مطابق کام کر رہی ہے اور جلد معاملے کا حل نکالا جائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مزید بھی اہم فیصلے کیا گئے ہیں آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلام بھار میں ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی آپ نیوز منظر عام پر لیا ہے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور مہنگائی پر زیادہ بیس ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کی پہلی ترجی ہے وزیراعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے مسائل بتا رہے ہیں جبکہ عام لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے مذاکراتی کمیٹی آئین کے مطابق کام کر رہی ہے اور جلد معاملہ حل ہو جائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مزید کیا گفتگو ہوئی جانتے ہیں نمائندہ خصوصی صدیق ساجد موجود ہیں صدیق ساجد مزید کیا تفصیلات ہیں کابینہ کے اجلاس سے متعلق آپ کے بات یہ دو ایشوز تھے جس کے اوپر زیادہ فوکس رہا ایک تو مولانا فضل الرحمان کا جو درنا اس کے اوپر تو وزیراعظم نے کہا کہ قومتی مذاکراتی کمیٹی مکمل با اختیار ہے بات چیز کر رہی ہے اور ان کو واضح مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیز کا اختیار دیا گیا دوسرا ایشو تھا مہنگائی کا اس کے اوپر وزیراعظم گزشتہ دو ہفتوں سے مسلسل اجلاس بھی کر رہے ہیں وفاقی اور سبائی حکومتوں کے متعدد اجلاس بھی چھیر کر چکے آج بھی انہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے تو اپنے مسائل ہیں لیکن ہمارا جو اس وقت جو فوکس ہے وہ عام آدمی کا مسئلہ ہے اور وہ ہے مہنگائی اس کے اوپر فوکس کرنا ہے تمام وزراء کو انہوں نے ہدایت کی کہ وہ بھی اس کے اوپر کمر کستے ہیں اور جو زخیران دوز مافیا ہے اس کے خلاف کی جو ہے وہ کاروائی کرنی ہے جو کہ بسلوی مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اس موقع پر انہوں نے وزراء کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی وہ منصوبے ہیں ان کو وہ بروقت مکمل کریں کسی بھی وزیر کے منصوبے کی لاغت جا ہے وہ کسی طورت جا ہے وہ بڑھنے نہیں بھی جائے گی نہ ان کو سپلیمنٹری گرانٹ دی جائے گی اور مہنگائی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وزراء جو ہے وہ اپنا اپنا جو کردار ادا کریں شبائی حکومتیں وفاقی حکومت اور جلی حکومتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس حصے میں سب کو ملتے کام کرنا ہوگا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی کتاہی برداشت نہیں ہوگی جی بہت شکریہ صدیق ساجد دمائنہ آپ نیوز اسلامباد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلامباد سے عام خبر دیں گے آپ کو حکومتی مذاکراتی ٹیم اور راپر کمیٹی کے درمیان انتخابی اصلاحات کے معاملے پر پیش رفت ہوئی ہے حکومت انتخابی اصلاحات پر آپوزیشن کے ساتھ پیٹنے کے لیے تیار ہو گئی ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن کو با اختیار بنانے کے لیے تیار ہیں حکومتی کمیٹی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد دوبارہ مذاکرات کرے گی آپ کو اس عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مزید بات کر لیتے ہیں رمائنہ آپ نیوز حیرہ وحید موجود ہیں حیرہ وحید مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آج حکومتی کمیٹی اور ریبر کمیٹی کے ماں بین بازہ ساتھ پر مذاکرات ہوئے جس میں حکومتی کمیٹی نے وزیراعظم کے اس کی حوالے سے مطابق مسترد کر دیا اور انتخابی اسلاحات کا ایجنڈا سامنے لے کر آئے انہوں نے کہا کہ جو غیر فال پارلیمانی کمیٹی ہے انتخابی اسلاحات کے اوپر جو پہلے سے موجود ہے اس کو فال بنایا جائے گا الیکشن کمیشن کو باعث کیار بنایا جائے گا جس کے اوپوزیشن جو ہے وہ لچک دکھائے اور جو غیر فال کمیٹی ہے اس کو اس کو فال بنا کر انتخابی اسلاحات کے اوپر کام کیا جائے جس میں حکومت اور اوپوزیشن کی بھرپور نمائندگی ہوگی تاہم اس حوالے سے اوپوزیشن نے تلحال جو ہے وہ لچک نہیں دکھائی لیکن حکومتی کمیٹی پر یہ پیش کش کی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے باز چیز کی جائے تاکہ آئندہ کے جو انتخابات ہوں گے آم انتخابات اس حوالے سے بھی اوپوزیشن جو ہے وہ روای کی رویہ چھوڑ دے اور ان کی شفاقیت جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی باتیں نہ اٹھ سکیں تاہم آج کے جو مذاکرات کا پہلا دور تھا اس نے حوالے سے کمیٹی کی پیش کشت واضح طور پر کی گئی ہے کہ انتخابی اصلاحات اور اس قسم کی کسی بھی جو ہے بل کی صورت میں ہو یا کمیٹی کو فال بنایا جائے ان چیزوں کو آگے لے کر آئے اوپوزیشن جو بھی ہے ہمیں اس کے اوپر اپنا اندیا دے اس کے اوپر ہم دوبارہ مذاکرات کے لیے بھی بلکل بہت شکریہ حیرہ وحید نمائد آپ نیوز اسلام آباد ہمیں اپٹریٹ کر رہی تھی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے اکرم درانی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اپنے مواقف پر قائم ہے جبکہ پرویز خٹک نے کہا کہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے تاہم بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے مذاکرات کے بعد وہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ابھی بھی وہی پوزیشن ہے ہماری بات چیز چل رہی ہے ان کا اپنا موقف ہے ہمارا اپنا موقف ہے دونوں کے موقف کے درمیانہ راستہ ڈونے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو تیار ہیں اب رات کو بیٹھے ہم پھر بھی تیار ہیں کل بیٹھے جب بھی یہ اپنی لیڈر سے بات کریں گے ہم تیار ہیں اسلام آباد میں دھرنا دیئے بیٹھی جماعتوں کا اصل مسئلہ کیا ہے اسے کریدنے کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی حالانکہ ذرا سہی غور کرنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ان سب کا دکھ مشترکہ ہے ان جماعتوں کے قائدین تحریک انصاف سے ناراض کیوں ہیں اس رپورٹ میں جانتے ہیں آباد میں تحریک انصاف کے ہاتھوں پٹنے والی جماعتوں کا مشترکہ دکھ انہیں مولانا کے کنٹینر پر لے آیا سب سے پہلے بات ہو جائے آزادی مارچ کے کرتا دھرتا مولانا فضل الرحمن کی جنہیں پی ٹی آئی نے انتخابی میدان میں چاروں خانے چت کر دیا سیاست میں مولانا نے اتنے برے دن اس سے پہلے نہیں دیکھے مولانا نے ڈی آئی خان کی دو نشستوں پر الیکشن لڑا اور دونوں حلقوں میں تحریک انصاف سے شکست کھائی حلقہ این اے 38 میں ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور سے ہوا اس انتخابی میدان میں مولانا نے چونتیس ہزار سات سو اناسی ووٹوں سے شکست کا مزا چکھا اسی طرح حلقہ این انتالیس میں بھی مولانا فضل الرحمن اپنے سیاسی دعاو پیچ آزمانے اترے مگر تحریک انصاف کے امیدوار جاکوب شیخ سے مات کھا گئے اس حلقے میں مولانا نے ستائیس ہزار تین سو تین ووٹوں کی برطری کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اب ذرا جانتے ہیں مولانا کے کنٹینر پر کھڑے شہباز شہباز شریف کا حال نونلی کے صدر کراچی کی حلقہ این اے دو سو انچاس کے انتخابی اکھاڑے میں اترے اور تحریک انصاف کے امیدوار فیصل واؤڈا سے مات کھا گئے یہی نہیں شہباز شریف کو این اے تین سوات کے انتخابی میدان میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا یہاں بھی تحریک انصاف کے امیدوار سلیم رحمان نے انہیں پینتالیس ہزار چار سو چھے ووٹوں کے پڑے مارجن سے ہار کا مزہ چکھایا کنٹینر پر موجود چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی ہوا بلاول پیپلز پارٹی کا گھر سمجھی جانے والی لیاری کی نشست این اے دو سو چھالیس پر تم ترہ کے ساتھ امیدوار بنے مگر انہیں تحریک انصاف کے امیدوار عبدالشکور شاد کے ہاتھوں تیرہ ہزار چار سو پچیس ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا شیئرمن پیپلز پارٹی کو این اے آٹھ ملاکنڈ میں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا رہا تحریک انصاف کے امیدوار جنید اکبر نے انہیں سنتیس ہزار پانچ سو چھے ووٹوں کے بڑے مارجن سے پچھاڑ دیا مولانا کے کنٹینر پر جلوہ گر اے این پی کے سربراہ اسفند یار ولی کی عام انتخابات میں سیاسی جادوگری کا توڑ بھی تحریک انصاف نے ہی نکالا این اے چوبیس چار ستا کی نشست پر اسفند یار ولی کو پی ٹی ای امیدوار فضل محمد خان نے چوبیس ہزار بارہ ووٹوں کی واضح بڑتری سے گھر کا راستہ دکھایا مولانا کے کنٹینر پر سوار پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزائی بھی اسی قافلے میں شامل ہیں جنہوں نے انتخابی میدان میں تحریک انصاف سے حضیمت اٹھائی این اے دو سو پینسٹھ کے انتخابی میدان میں تحریک انصاف کے قاسم خان سوری نے چودہ ہزار چار سو چھاسی ووٹوں کے فرق سے محمود اچکزائی کا بوریا بستر گول کیا مولانا کے کنٹینر پر قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ بھی جلوا فروز ہیں یہ موصوف بھی تحریک انصاف سے انتخابی میدان میں زخم کھا چکے این اے تئیس چار سدہ کی نشست پر آفتاب شیرپاؤ کی سیاسی آب و تاب تحریک انصاف کے امیدوار انور تاج نے پچیس ہزار آٹھ سو دس ووٹوں کے مارجن سے ماند کی گزشتہ عام انتخابات کے ان نتائج کو سامنے رکھا جائے تو اپوزیشن کی ان جماعتوں کے قائدین کا دکھ سمجھ میں آتا ہے پی ٹی آئی نے انہیں جس طرح انتخابی اکھاڑے میں آؤٹ کلاس کیا ہے اس کے بعد یہ دھرنا نہ دیں تو اور کیا کریں نواز شریف کو لاہور کی سروسز اسپتال سے ڈسٹارج کیا جانے سے متعلق متعزاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں پرنسپل محمود آیاز کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ڈسٹارج نہیں کیا گیا تاہم ایم ایس سروسز اسپتال کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ڈسٹارج سلپ جاری کر دی گئی ہے آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کو لاہور کے سروسز اسپتال سے ڈسٹارج کیا جانے سے متعلق متعزاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں محمود آیاز کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ڈسٹارج نہیں کیا گیا تاہم ایم ایس سروسز اسپتال کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ڈسٹارج سلپ جاری کر دی گئی ہے نواز شریف کو لاہور کے سروسز اسپتال سے ڈسٹارج کیا جانے سے متعلق متعزاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور محمود آیاز کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ڈسچارج نہیں کیا گیا تاہم ایم ایس سرویسز ہسپتال کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو ڈسچارج سلپ جاری کر دی گئی ہے اس طرح سے متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں کچھ اطلاعات کے مطابق ان کو شریف میڈیکل سٹی میں منتقل کیا جانے کا بھی امکان ہے اور اس حوالے سے تمام تر اقتامات بھی مکمل کر لیا گئے ہیں مزید بات کر لیتے ہیں نمائی راپ نیوز امبر قریشی امان سے موجود ہیں امبر قریشی آگاہ کیجئے گا یہ کیا معاملہ ہے جبکل سابق فضیر آزم یا محمد نواز شریف کو یہاں سے سرویس اسسپتال سے ملتقل کرنے کا معاملہ متنازع ہوتا جا رہا ہے جو پرنسپل سیمت ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سابق فضیر آزم یا محمد نواز شریف کو ڈسچارج نہیں کیا جبکہ ایم ایس جو ہے سرویس اسسپتال سلیم چیمہ ان کے مطابق جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور ڈسچارج کیا گیا ہے ڈاکٹر اطنان کی زد پر جو کہ ان کے ذاتی مولج ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو سرویس اسسپتال سے جانے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا کہنا اور بتایا یہ جارہا ہے ذرائع کے مطابق کہ مریم نواز کی روکار جاری نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ میاں نواز شریف سرویس اسسپتال سے شریف سٹی جو ہے وہ منتقل نہیں ہوں گے جبکہ شریف ویڈیکل سٹی کی جو ایمبلنس یہاں پر آئی تھی جس نے ان کو لے کر جانا تھا اور جو دیگر عملہ یہاں پر آیا تھا وہ بھی اب بابس روانہ ہو گیا ہے سابق وزیراج میاں محمد نواز شریف کے جو دسچارج کا معاملہ ہے وہ متنازع ہوتا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق انہوں نے دسچارج کر دیا تھا پھر جو ہے وہ انہوں نے تقدیل کر لیا موقف اور پرنسپل سنس کہنے لگے کہ ہم نے انہوں نے دسچارج نہیں کیا اور جب وہ کہیں گے کہ وہ جانا ساتے ہیں تو ہم انہوں نے دسچارج کر دیں گے لیکن نواز شریف نے جانے سے آج انکار کر دیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ سرویس اسسپتال میں ہی جو ہے وہ آج کی رات گزاریں گے اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ کل ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سرویس اسسپتال سے شریف میڈیکل سٹی جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے بہت شکریہ آمبر قریشی رمائرہ آپ نے اس لہار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھے اور پنجاب کے وزیر اطلاعات میان اسلم اکبال نے واضح کیا کہ وزیراعظم عمران خان کسی صورت استیفہ نہیں دیں گے اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کے ووٹ زیادہ ہیں وزیراعظم کے نہیں ایک بات تیہ ہے کہ جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور اسی کا نام جمہوریت ہے سبائی وزیر نے کہا کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے ہم سب مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جہاں تک پرائم منسٹر کے استیفے کی بات ہے اس کی میں وضاحت ضرور کروں گا کسی صورت میں بھی پاکستان کے وزیراعظم کے استیفے کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی رات ایک ایک ویشن دی گئی کہ جناب ہمارے ووٹ زیادہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کام ہیں سب جماعتوں نے کٹھے اپنے ووٹ ڈال دیئے جمہوریت یہ ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ ملیں اس کو جمہوریت کہتے ہیں یہ کون سا فارمولا نیا نکال لیا گیا کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہیں عمران خان اپنے سٹانس سے تس سے مس ہونے کے اتیار نہیں ہے وہ اتصاب جو ہم کہتے ہیں ادارے کریں جس کسی نے بھی اے بی سی ایکس وائے زی اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے وہ پیسہ واپس آنا چاہیے یہ پاکستان طریقہ انصاف کا سٹانس ہے اور ناظرین مولانا جا رہا ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا آزادی مارچ پر تفسرہ سامنے آیا ویڈیو پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کنٹینر سے جو زبان استعمال کی گئی وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں پھارت یہی چاہتا تھا کہ پاکستانی عسکری اداروں پر تنقید ہو اور مسئلہ کشمیر پسے پوش چلا جائے پچھلے چار روز سے جمہوریت کی آڑ میں کنٹینر پر جو پاکستان کے مفاد کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں ہندوستان یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے عسکری اداروں پر تنقید ہو پاکستان کے ریاستی ادارے کمزور ہو اور کشمیر کا مسئلہ پسے پوشت پر چلا جائے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ عمران خان کی حکومت نے بڑی دانشمندی اور اکلمندی سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے اور انشاءاللہ مولانا جا رہا ہے ایک دو روز میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اور سیاسی پارٹیاں سیاسی طریقے سے اپنا حق منواتی ہیں نہ کہ محمود اچکزئی جیسے لوگوں کو ساتھ رکھ کے وہ ایسا تاثر دینا چاہتی ہیں جیسے ملک کے خلاف کوئی ایک انتشار اور خلفشار کا محول ہو انشاءاللہ مولانا جا رہا ہے اور اسلام آباد پر سکون ہوگا اور حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گا آپ نیوز میں جہاں وقت کوئی ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا اپڈیٹس کے بعد آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور حماد عزر نے مہنگائی کا ذمہ دار سابق حکومتوں کو قرار دے دیا کہتے ہیں مہنگائی میں اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیادہ ہونے سے ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی سے آئندہ مہینوں میں مہنگائی میں کمی آئے گی طریقہ انصاف کی حکومت نے ریکارڈ بیرونی کرزے واپس کیے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ہم نے مہانہ جب ٹیک آور کیا تو مہانہ اٹھتیس عرب کی رفتار سے آپ کے گردشی کرزے بڑھ رہے تھے اس کو ہم نے کم کر کے الحمدللہ بارہ ارب روپے مہانہ پہ ہم لے آئے ہیں سٹاک مارکٹ اگست سے لے کے اب تک پینسٹ سو پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے مہنگائی جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوا لیکن کیوں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کے پہلے تیرہ ماہ میں عوستن مہنگائی کی شرعہ ساڑھے اکیس فیصد تھی پاکستان مسلم لیگ کے پہلے تیرہ ماہ میں مہنگائی کی عوستن شرعہ آٹھ اشاریہ چار فیصد تھی پاکستان تحریک انصاف کے پہلے تیرہ ماہ میں مہنگائی کی شرعہ آٹھ فیصد ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آنی چاہیے اور انشاءاللہ آئے گی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ چیز شاید حضم نہیں ہو رہی کہ آئی اتنی تباہ کن معیشت جس کو انہوں نے اتنی محنت کر کے تباہ کیا تھا اس کو نہ صرف کہ سنبھالہ دی دیا گیا بلکہ اب اس کے میکرو اکنومک انڈیکیٹرز کے اندر بہتری آنا شروع ہو گئی ہے اور معاونے خصوصی اطلاع فردوس آشک آبان کہتی ہیں حکومت نے اصلاحات کا مشکل مرحلہ تیہ کر لیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں پچاس فیصد کمی آئی ہے دوہزار بیس کے بعد گردشی کرزوں کا خاتمہ کر دیں گے ٹیکس کوشماروں میں پچیس فیصد اضافہ ہوا سٹانک مارکٹ میں بہتری افواہوں پر کان نہ دھرنے کے باعث آئی وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی جو ریفارم ایجنڈا موجودہ حکومت نے مطارف کرایا یہ پینفل ریفارمز ہیں اس کے راستے میں وہ سٹیٹسکو کے لوگ ہیں جو بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے اور وہ اس سسٹم کو بدل نہیں دینا چاہتے اس کے ساتھ جڑے مافیاز ہیں پرامنسٹرہ پاکستان نے کیبنٹ کو ایک دفعہ پھر ریئیشور کیا ہمارا یہ ریفارمز ایجنڈا جو ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا جو فسکل حسارہ تھا وہ پچھلے سال کے مقابلے میں پچاس فیصد اس میں کمی آئی ہے کیبنٹ کو بتایا گیا کہ ٹونٹی ٹونٹی کے بعد کرزوں کا جو گلتشی کرزیں ہیں ان کا ہم حاتمہ کر دیں گے ٹیکس کے گوشواروں میں جو پچیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے یعنی انیس لاکھ سے چھبیس لاکھ ہو گئی ہے حکومت کا ٹارگٹ جو ہے وہ اپنے پانچ سال مکمل کرنے میں پچاس لاکھ کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے درنا سٹاک مارکیٹ کو پرموٹ کرنے کا باعث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے کی آواز پہ کان نہیں دھرے اور سٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے فردوس آشک ایوان نے توہین عدالت کیس میں ایک بار پھر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی زبانی طور پر غیر مشروط معافی کی استعدام مسترد کرتے ہوئے تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ جب حکومت کہہ رہی ہو کہ ڈیل ہو گئی تو پھر ڈیل کس نے کی اطلاعات فردوس آشک ایوان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس شاہ خاور ایڈوکیٹ نے فردوس آشک ایوان کی وکیل کی حیثیت سے وقالت نامہ جمع کر آیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے مجھے کچھ بھی کہیں فرق نہیں پڑتا دو ہزار چودہ میں بھی ججز کے خلاف دوسری جانب سے یہی باتیں ہوتی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں میری گاڑی کی تصویریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں میرے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے تھے جنہیں مسلم لیگ نون کا صدر کہا گیا دنیا ججز کے بارے میں جو کہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا شفاف ٹرائل سنگین جنب کرنے والے ملزم کا بھی حق ہے فردوس آشک ایوان نے غیر مشروط معافی مانگی تو عدالت نے تحریری جواب طلب کرتے ہوئے سماد گیارہ نومبر تک ملتوی کر دی معاون خصوصی برائے اطلاعات کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے عدالت نے فردوس آشک ایوان کو زلہ کچہری کی حالت ازار کا معاملہ بھی حل کرانے کی ہدایت کی اور پاک بہریہ نے خوشکی سے بہری جہاز کو نشانہ بنانے والے مزائل کا کامجاب تجربہ کیا ہے نیول چیف ایڈبرل زفر محمود عباسی نے کامجاب مزائل تجربے پر متعلقہ یونٹس سائنسدانوں اور انجینئرس کو مبارک بات دی ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق خوشکی سے بہری جہاز کو نشانہ بنانے والے مزائل نے اپنے طلب میں کامجابی سے نشانہ بنایا پاک بہریہ کے سر ورائٹ مرل زفر محمود عباسی نے بھی مزائل فائرنگ کا مشاہرہ کیا نیول چیف کا کہنا تھا کہ پاک بہریہ دشمن کی کسی بھی جاریت کا پرپور اور مو توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے پاک بہریہ کے جوان اور افسر ملک کی سمندری حدود اور بہریہ اساسوں کے نافذ کے لیے ہما وقت تیار ہیں اور آسٹریلیا نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کو بہ آسانی سات وکٹوں سے ہراتیا فنچ 11 نے 151 رنس کا حدف انیس میں اور میں ہی صرف تین وکٹوں پر عبور کیا پاکستانی پالر سٹیون سمیت کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے رہے سٹار پیٹس مین نے اسی رنس کی ناقابل شکس اننگز کھیلی پاکستانی پھلے باز افتخار احمد نے آسٹریلی بولرز کی خوب دھلائی کی افتخار احمد نے مختصر فارمیٹ میں کاریئر کی پہلی نصف سینٹری بنائی مگر یہ بھی پاکستان کو شکست سے نہ بجا سکی کس سے وکیل کریں اور کس سے منصفی چاہیں جی ہاں اگر وکیل ہی قانون توڑنے والی اپنی قلیق کی وقالت شروع کرنا شروع کر دیں گے تو انصاف پر سوالات تو اٹھیں گے فیصل آباد ڈسٹرک بار ایسوسییشن نے اپنی رکن خاتون وکیل کی عمائت میں ہرتال کر کے جھٹائی کی ایک اور مثال قائم کر دی چوری اوپر سے سینہ زوری وکلا کی جانب سے سرکاری ملازمین اور عام لوگوں پر تشدد کے واقعات آئے روز بڑھنے لگے گزشتہ دنوں فیصل آباد ڈسٹرک بار ایسوسییشن کی خاتون وکیل نے لاہور میں ایک شخص پر تشدد کیا پیٹائی کی ویڈیو وائرل ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ درج ہوا تو وکلا سینہ زوری پر اترائے فیصل آباد بار نے ہرتال کر دی اپنے علامیے میں سوشل میڈیا پر ویڈیو کو جالی قرار دے دیا موقف اختیار کیا کہ ہمیرہ ایڈوکیٹ پر مخالفین نے قاتلانہ حملہ کیا میں نے پیچھے دیکھا گاڑی تیزہ آ رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں محالف میں نے میڈم کو دھکا دیا میڈم سائٹ پر ہو گئی اور پھر ہی اٹکننے کی کوشش کی دو تین مرتبہ لیکن میں نیچے آگئے میرے پاؤں نیچے آگئے آج جو ڈسٹک بار اسوسییشن نے سٹائک کیا وہ اس سلسل میں ہماری ایک اونرابل میمر بار ہے جو لاہور میں ایک اپنے مقدمے کے سلسل میں وہاں پر گئی تھی لیکن وہاں کے جو باعثر رسوخ لوگ ہیں انہوں نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے فیصلہ بار ٹسٹک بار نے حملہ آوروں کے خلاف لاہور کے تھانہ اسلام پورا میں مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا کیامرمندر شاہد آزمی کے ساتھ سارا علی آپ نیوز فیصلہ بار اور گجروالہ میں ڈاکو بے لگام جبکہ پولیس بے بس ہو گئی میڈیکل سٹور پر دن دہارے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے گجروالہ کے علاقے سیول لائنز میں میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کی بارداد کے دوران اڑھائی لاکھ روپے کی نقدی چین لی گئی جس کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکو دکان کے اندر داخل ہوا جبکہ اس کا موٹسائیکل سوار ساتھی دکان کے باہر موجود رہا دکان میں موجود ڈاکو نے اسلے کے زور پر وہاں لوٹ مار کی جس کے بعد دونوں موٹسائیکلوں پر فرار ہو گئے اور سیسی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکو کی شناخت بھی ہو چکی ہے مگر پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکی سیول لائنز پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی تحقیقات کی جا رہی ہیں کچھ مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں آپ نیوز کی سکرین پر دکان میں موجود ڈاکو نے اسلے کے زور پر وہاں لوٹ مار کی ہے اور جس کے بعد دونوں موٹسائیکل پر فرار ہو گئے ہیں سیسی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکو کی شناخت بھی ہو چکی ہے مگر پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکی اور راولپنڈی میں ڈاکیتی کی دوران شہری سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا ڈاکو ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر لے کر فرار ہو گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق راولپنڈی کے تھانا کینٹ کی حدود میں نعمت خان نامی شخص منی چینجر مال پلازا سے ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر لے کر نکلا ڈاکو نے تاکب کرتے ہوئے اس کی گاڑی کو رکھ کر ڈالر چھیننے کی کوشش کی مضامت پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس دوران نعمت خان کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا مگر دوسرا ڈاکو رقم لے کر فرار ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے اینی شاہدین کی مطابق ڈاکو موٹر سائنکل پر سوار تھے کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں کراچی کے علاقے کلفٹن پارک کے قریب سے ملنے والی لاش کا مومہ حل ہو گیا مقتول کے قتل میں ملوث اس کی بیوی اور دو ملزموں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزمہ نے اپنے شوہر کو قتل کرانے کے لیے ایک لاکھ روپے کیس پاری دی تھی کراچی کلفٹن پارک کے قریب سے تین روز قبل سر پر گولی لگی لاش ملنے کا مومہ حل ہو گیا مقتول صدیق کی قاتل اس کی بیوی نصرین ہی نکلی پولیس کے مطابق ملزمہ نے شوہر کے تشدد سے چھٹکارہ پانے کے لیے قتل کا منصوبہ بنایا صدیق کی اہلیہ نصرین اور صدیق اس کے ساتھ دو ساتھی بلال اور احسان وہ اس میں ثابت ہوئے کہ ان لوگوں نے مرڈر کیا تھا اور ابھی پولیس کے پاس نصرین اور بلال وہ پولیس کے پاس کسٹڈی میں ہیں باقی احسان فرار ہے قتل میں ملاوث نصرین کے آشنا ملزم بلال نے بھی اعترافی بیان میں ملزمہ کی دوستی سے لے کر قتل تک کی داستان سنا ڈالی پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزموں کا ایک ساتھی بھی فرار ہے جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں کیمرمن مہیو تین کے ساتھ شہباز خان آپ نیوز کرا جی اور افغان حکومت کی یقین دھیانیوں کے باوجود قابل میں پاکستانی سفارتکاروں کو حراسان کرنے کا سلسلہ نہیں رکھ سکا ہے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ آج بھی پاکستانی سفارتی آلکاروں کو افغان خفیہ ایجنسی کے آلکاروں نے حراسان کیا سفارتکاروں کی نکلو حرکت میں رکاوٹ بننے سمیت دیگر پھونڈے ہتکنڈے جاری ہیں قابل میں پاکستانی سفارت خانے کا کاؤنسلر سیکشن دوسرے روز بھی بند رہا جس کی وجہ سے ویزے جاری نہ کیے جا سکے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان وزارت خارجہ اپنی خفیہ ایجنسی کے سامنے پہ بس ہے اور پاکستان نے دہشتگردی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں رپورٹ میں پاکستان کی قربانیوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا اسلام آباد سینٹر کی رپورٹ دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ انتہائی مایوس کن اور حقائق کے برعکس ہے پاکستان کی قربانیوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات سے خطے سے الکائدہ کا مکمل خاتمہ ممکن ہوا دنیا ایک محفوظ مقام بنی ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی میں ملوث افراد اور اداروں کے اساسے منجمت کیے دہشتگردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت محصر اقدامات کے لیے پرعظم ہیں فی ٹی ایف ایکشن پلان پر عمل درامت کیا جا رہا ہے پاکستان نے افغان امن کے تناظر میں امریکہ اور طالبان کے براہ راست مذاکرات میں بھی مدد کی ہے جس کا اعتراف امریکی قیادت نے کیا ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کو طالبان اور دیگر دہشتگرد تنظیموں سے خطرے کا سامنا ہے مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ گروپ سرحد پار سے مسلسل کاروائیاں کر رہے ہیں اب بھی امید کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف ہمارے عظم شراکت اور قربانیوں کو حقیقی تناظر میں دیکھا اور تسلیم کیا جائے گا آپ ٹیوز میں جہاں وقت و ایک بریک کا ہمارے ساتھ لے گا ویلکم بیک چھے نومبر 1947 کو سانہ جمہو کشمیر کی جات میں کشمیری عوام کل یوم شہدائے جمہو کشمیر بنائیں گے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیری شہدائے کی جات میں تقریبات کا اتمام کیا جائے گا چھے نومبر 1947 کو دوگرا فوج اور ہندو بلوائیوں نے ہجرت کر کے پاکستان جانے والے جمہو کے مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت قتل کیا تھا پانچ نومبر کو اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان جانے کے لیے مسلمان پولیس لائمز جمہو میں اکٹھے ہو جائیں اگلے دن خواتین اور بچوں سمیت مسلمانوں کو ٹرکوں میں بھر کر پاکستان کے لیے روانہ کیا گیا تاہم منزل پر پہنچنے سے قبل ہی بھارتی اور انٹوگرا فوج اور ہندو بلوائیوں نے ان کو قتل کر دیا ہر سال چھے نومبر کو لوسی کی دونوں طرف بسنے والے کشمیری یوم شہدائے جمہو مناتے ہیں اور بھارت کی مقبوضہ ریاست منیپور میں بندماکے میں ایک شہری سمیت چار پولیس ایلکار زخمی ہو گئے دماکہ ریاست منیپور کے سب سے بڑے شہر امچال کی مارکٹ میں کھڑی پولیس کی گاڑی کے قریب ہوا بھارتی میڈیا کے مطابق بم گاڑی کے قریب نصب کیا گیا تھا چند روز قبل مقبوضہ منیپور کے جلاوطن مہاراجہ بھارت سے علیدگی کا اعلان پھی کر چکے ہیں منیپور میں کئی سال سے آزادی کی تحریک چل رہی ہے بھارتی فانچ کی جانب سے منیپور میں گزشتہ دس سال میں ساڑھے چار ہزار سے زائد افراد قتل کیے جا چکے ہیں جبکہ پندرہ سو سے زائد غیر قانونی طور پر جیلوں میں قید ہیں اور بھارت میں دلی پولیس اور وکلا کے درمیان پارکنگ جگڑے سے شروع ہونے والا تنازعہ شدت اختیار کر گیا وکلا کی طرف سے سڑکوں پر پولیس ایلکاروں کی مار پیٹ کے بعد پولیس ایلکاروں نے احتجاج شروع کر دیا ہے نئی دلی میں پولیس ایلکاروں کی بڑی تعداد نے پولیس ایڈکوارٹس کے پائر احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلوک کر دی ہاتھوں میں پلیک کارڈز اٹھائیں پولیس کے سپائی وکلا گردی سے تحفظ مانگ رہے تھے پولیس اور وکلا کے درمیان جھڑپ دو نومبر کو دلی کی ایک عدالت میں پارکنگ کے معاملے سے شروع ہوئی تھی جس میں وکلا نے پولیس کی کئی گاڑیاں نظریات تشکر دی تھی گزشتہ تین روز میں وکلا کی طرف سے کئی پولیس ایلکاروں کو سڑکوں پر روک کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ میڈیا کے نمائندوں کو مارا پیٹا گیا لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی کے لیے شہر میں مصنوعی جنگل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے پہلے لیبرٹی مارکیٹ کی گراؤنڈ میں چار ہفتوں میں مصنوعی جنگل لگایا جائے گا مختلف اقسام کے پانچ ہزار سزائیں درخت لگایا جائیں گے علی شیراز کی ریپورٹ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اکیس ہزار مربع فٹ پر مشتمل مصنوعی جنگل لیبرٹی مارکیٹ کے پارک میں بنایا جائے گا جنگل لگانے کا کام چار ہفتوں میں مکمل کیا جائے گا جس میں مختلف اقسام کے پانچ ہزار چھے سو درخت لگائے جائیں گے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو انوائرمنٹل چینج آ رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے یہاں پہ جو اٹماسفیر ہے اس کو بہتر کیا جائے مصنوعی جنگل شہر کے ماحول سے کارون جذب کرے گا اگلے چار سال کے دوران پچاس لاکھ درخت لگانے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا آج سے دس سال پہ پیچھے آپ چلے جائیں تو فوگ ہوتی تھی آپ اور میں اس محول کو انجوائے کرتے تھے لیکن آج یہاں پہ سموگ ہے آج آپ اور میں اپنے بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ باہر نہ نکلیں شہریوں کی جانب سے مصنوعی جنگل کے منصوبے کو خوب سراہا گیا پورے لاہور میں ہی بننے چاہیے ہر جگہ پہ ضرورت ہے پارک بننے چاہیے آکسیزن ہر بندے کو ملے شہر میں بنائے جانے والے مصنوعی جنگلات میں پیدل چلنے والوں کے لیے گزرگاہیں بنائی جائیں گی لیبرٹی کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جنگل میں ہر سال درختوں کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا کیمرامین آمیر بھٹی کے ساتھ علی شراز آپ نیوز لاہور اویجنل سپورٹس آفیس اور زلعی حکومت کے باہمی تعاون سے لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑے سکول گیمز کی رنگا رنگ چار روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا جس پہ بھیس ہزار سے زائر افراد نے شرکت کی سپورٹ پنجاب کا احسن اقدام گراس روٹ لیول کو پروموٹ کرنے کے لیے لاہور سکول سپورٹس کا آغاز کر دیا آج روزہ لاہور سکول سپورٹس میں دو سو اٹھائی سرکاری سکول جبکہ چودہ ہزار سے زائد نیجی سکول کے تالے بلم حصہ لیں گے کھیل رائے تیمور بھٹی کا کہنا تھا کہ گراس روٹ لیول پر کھیلوں کی پروموشن کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس حوالے سے تمام تر اخراجات سپانسرز پرداشت کریں گے پیورلی سپورٹس کے جو بچے ہیں اتھلیٹ سے وہ آئے ہیں اور اس میں سرکار کا پیسہ نہیں لگ رہا اس میں سپانسرز ہیں جو کوپریٹ سیکٹر سے آئے ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور سکول والے اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں لہار سکول سپورٹس کی رنگہ رنگ افتتاحی تقریب میں کلچرل پرفارمنس جمناسٹک اور ووشو کا مظاہرہ کیا گیا اور ہالی ووڈ کی مزایا فلم پرینگ ویڈ فائر کا ٹریلر چواری کرتیا گیا ہے جس میں نامر ویسلز جان سینا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور ناظرین بلی راستہ کٹنے کے لیے تو مشہور تھی ہی آج آپ کو ایک ایسی بلی کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے میچ گراؤنڈ میں آ کر فوٹبال میچ ہی رکوا دیا اور امریکی شہر فلوٹ ہلفیاں کی بلند و بالا عمارت سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا عمارت کے ایک سٹویں فلور سے پانی کا فوارہ کئی منٹ تک جاری رہا پانی کی وجہ سے ون لیبرٹی پلازا کے قریب سے گزرنے والی گاڑیوں کی پریکیں لگ گئے اور اسی کے ساتھ ہی آپ نیوز سٹوڈیوز سے فلوقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈلائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ